السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے امپورٹنس آف گول سیٹنگ گول کو سیٹ کرنا مقصد کو واضح کرنا ٹارگیٹ کو فکس کرنا یہ ضروری کیوں ہیں؟ سب سے پہلے گول ہوتا کیا ہے؟ اپنے خواب کو ٹائم کے ساتھ باؤنڈ کرنا یہ گول ہے آپ کو جو اچیو کرنا ہے جو آپ کو پانا ہے جہاں پہنچنا ہے اس چیز کو وقت کے تیون کے ساتھ تیہ کرنا یہ گول ہے ڈریم ویتھ ڈیڈ لائن اب اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ آپ ریلیوے سٹیشن پہ چلے جائیں اور ٹکٹ کاؤنٹر پہ جا کے کہیں کہ ہمیں ایک ٹکٹ دے دو وہ پوچھے گا کہ آپ کو جانا کہاں ہے؟ آپ کہیں گے کہیں بھی چلے جائیں گے کوئی ساوی ٹکٹ دے دو وہ آپ کو ٹکٹ نہیں دے گا اسی طرح اسی طرح آپ ایک شخص بس میں آکے بیٹھ رہے دس منٹ بعد آ کر کے پوچھے یہ بس کہاں جائے گا؟ تو بس والا اپنا سر پکڑ لے گا اگر پوچھا جاتا ہے کہ تم نے انجینئرنگ کیوں کیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ اببو نے کہا تھا یعنی کہ گاڑی آپ کی اور ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی اور بیٹھا ہے یہ زندگی آپ کی ہے آپ کو تیع کرنا ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ آپ کو اس زندگی سے کیا پانا ہے؟ چھوٹا سا سفر بھی ہم بغیر بس کی پلیٹ دیکھیں ہم نہیں تیع کرتے ہیں زندگی کا سفر بغیر مقصد کے بغیر منزل کے کیسے تیع ہو سکتا ہے؟ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے 99% لوگوں کے پاس کوئی گول نہیں ہوتا صرف 1% لوگوں کے پاس گول ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے یہی 1% لوگ دنیا میں راج کرتے ہیں انہی کے پاس مال ہوتا ہے وسائل ہوتے ہیں 99% لوگ اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں آپ کے جیب میں کوئی چیز ہے تو یہ بغیر مقصد کے نہیں ہے آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے تو بغیر مقصد کے نہیں ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اشرف المخلوقات یہ انسان جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا کوئی مقصد نہ ہو واصف علی واصف کا شاندار جملہ ہے کہ بے مقصد لوگ زندگی میں ہی مر جاتے ہیں اور مقصد والے لوگ مر کے بھی نہیں مرتے ہیں بغیر مقصد زندگی بزاتے خود ایک بوجھ ہوتی ہے بے مقصد زندگی ہو اور احساس بھی نہ ہو یہ اور بھی خطرناک بات ہے زندگی ایک سفر کا نام ہے اور یہ سفر ٹھکانے تب لگتا ہے جب آپ کے پاس منزل ہو آپ کے پاس مقصد ہو آپ کے پاس خواب ہو منزل پانے کے لیے اس کا تائین کرنا اس کو تائے کرنا ضروری ہے خواب کے ہونے سے انسان مقام انسانیت پہ ہوتا ہے یہ دنیا کی واحد مخلوق ہے جو خواب دیکھتی ہے آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ پانچ کتے مل کے یہ پلان بنا رہے ہوں کہ چلو محل بنایا جائے اس میں اب رہیں گے بہت دن ادھر در پھڑ لیے دس کوئے مل کے یہ پلان بنا رہے ہوں کہ چلو چاند پہ چلا جائے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں لگ بھگ سب کے پاس صلاحیت سیم ہوتی ہے ability سیم ہوتی ہے IQ سیم ہوتا ہے talent سیم ہوتا ہے کامیاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس مقصد ہوتا ہے مقصد ساری صلاحیت کو ساری ability کو سارے talent کو سارے IQ کو ٹھکانے لگا دیتی ہے مقصد جینے کا سبب ہوتی ہے مقصد آپ کو انرجی دیتی ہے جن لوگ پاس انرجی نہیں ہے motivation نہیں ہے وہ آج رات کو pen اٹھائیں کونپی اٹھائیں اور اپنے مقصد کو اپنے goal کو لکھیں یقین کیجئے آپ کو انرجی اور motivation ضرور ملے گا انتھونی رابنس نے اپنی کتاب Evacan the Gents Within میں لکھا ہے کہ لوگ سست نہیں ہوتے لوگوں کے مقاصد سست ہوتے ہیں مقصد سستی کو دور کرتی ہے مقصد آپ کو خوش رکھتی ہے مقصد آپ کے وسائل کو آپ کے وقت کو آپ کے ٹائم کو بچاتی ہے آپ کو ڈی ٹریک ہونے سے ادھر ادھر بھٹکنے سے بچاتی ہے اگر مقصد کا پتہ نہ ہو تو زندگی انسان ایسی جگہ لگا دیتا ہے جہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اللہ نے جو وقت دیا ہے جو انرجی دی ہے جو وسائل دی ہے جو صلاحیت دی ہے جو talent دیا ہے جو super mind دیا ہے یہ کہیں کہیں لگے گا اگر آپ اس کو نہیں لگائیں گے تو یہ آپ کو اندر سے کھانا شروع کر دے گا یعنی کہ یوں سمجھیں کہ بڑی آگ ہو پر ہانڈی کوئی نہ ہو زندگی زندگی بگیر مقصد کے گول مول ہے اسی لئے مقصد کو تیہ کرنا مقصد کو fix کرنا مقصد کو واضح کرنا مقصد کو clear کرنا یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مقصد کو ہم کیسے تیہ کریں کیسے fix کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو شیئر کریں لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ چینل انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل دے گا السلام علیکم خدا حافظ